بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زفر اقبال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیملی یوٹیوب چینل زفر اقبال افیشل میرا آج کا جو ویلاگ ہے وہ کولڈی کے ایک مشہور علاقے ککنی کے حوالے سے ہے ابھی آپ لوگ دیکھیں ابھی آپ کو یہ آپ کے سامنے جو میرا کمراہ میں ابھی آپ کو دکھائیں گے یہ آپ کے سامنے جو علاقہ ہے یہ ککنی کا مشہور علاقہ ہے جو کولڈی کا دودھ راز کا علاقہ ہے اور یہ سارے کا سارا سسلہ ایک پہاڑی کے دامن میں واقع ہے اور یہ بھی آپ کو سامنے یہ جو علاقہ نظر آ رہے ہیں یہ جتری بھی عبادی نظر آ رہی ہے اور سامنے آپ دیکھیں ایک مشہور بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کولڈی کا ایک مشہور علاقہ ککنی ہے اور یہ سارے کا سارا آپ کو جو خوبصورت مناظر اس وقت آپ کے سامنے ہیں یہ ککنی اور اس سے آگے ایک اور گھونگ آتا ہے اور بگاگیا والے سے ہے اور راستے میں جاتے ہیں ہم آپ کو کشمیر کا ایک قدیم دراخت جس کو ہم بڑا کو گاتے ہیں اس کا بھی آپ کو ویو کروائیں گے اور ابھی آپ لوگ کے سامنے یہاں پر دیکھیں یہ ککنی کا مشہور علاقہ ہے جو ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سامنے دیکھیں ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو وسیع اور ریز پہاڑی سلسلہ ہے اور وہ سامنے اگر آپ لوگ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائیں گے اونچے پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں وہ جو اس طرح مقبوضہ کشمیر کے پہاڑ ہے اور یہاں سے اس کے پر برف پڑی ہوئی ہے یہ وہ کوہ امالیہ کے پہاڑ ہے جو یہاں سے واضح دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے پر برف بھی پڑی ہوئی ہے اور جو یہاں سے واضح انداز سے آپ کو دکھائی دیں گے یہ بھی آپ لوگوں کو تھو پہلے میں بتا رہا تھا کہ اس وقت جو ککنی کا علاقہ ہے میں اس وقت موجود ہو یہاں پر وہ بھی سامنے والی ہے آپ کو دیکھیں یہ ساری جو عبادی نظر آ رہی ہے یہ کولی کی مشہور علاقہ ککنی اور ساتھ میں آگے والا بگا آگے علاقہ یہاں پر آپ کو بتاتے دیں یہ زیادہ تر فیملی جو عباد ہے یہاں پر ملک فیملی زیادہ تر عباد ہے اور اس وجہ سے اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو مجارٹی عبادی ہے یہ لوکل عبادی ہے وہ ملک فیملی ہے اس حوالے سے یہ بہت مشہور ہے علاقہ اور ابھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس وقت یہ ککنی کا مشہور علاقہ بھی آپ لوگ کے سامنے ہے اور ساتھ ساتھ دیکھیں یہاں پر جو آپ کے پہاڑی سرسلہ سامنے والا جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ دنوہ کے بہار آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہاں سے آپ کو جو دوسرا علاقہ ہے یہاں سے بہت تچھوکہ یہ ہائیڈ والی جگہ ہے اور یہاں سے آپ دیکھیں ہر طرف جو مختلف اطراف کے جو آپ کے پاس پہاڑی علاقہ ہے اور جو خوبصورت ویلیز پھیلی ہوئی ہیں اور یہاں سے دیکھیں ابھی آپ کو واضح انداز سے نظر آ رہی ہیں یہ ککنی کا علاقہ ہے اور یہاں سے دیکھیں یہ ساری کی علاقہ لبادی ہے ککنی کی اور وہ نظر آ رہی ہے اور سامنے دیکھیں یہ سارے کا سارا ایک دور تک پھیلا ہوا پہاڑی سلسلہ جو ہے اور یہاں سے آپ لوگ اس کو واضح انداز سے دیکھ سکتے ہیں یہاں کا دیکھو یہ یک یہ پہاڑوں سے بال کھاتی یہاں اکراتی ہے یہاں پر اور برداری یعنی کی انگی کی استعمال کتے جاتے soit ری دور میں ایسے جنور سے عبا اس thriller کیا جاتے جو سم Saudi جنگ نہیں اور میں بھی آپ کو话ہ دکھاؤں گا teenagev مالко برداری یعنی کے وزن اٹھا کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ ابھی میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس وقت جو آج میں گیا ہوں وہ کورلی کا مشہور لگا ککرنی تھا اور یہ ککرنی سے واپس آتے ہوئے یہ والا جو ابھی آپ کو میں پول دکھانا چاہتا ہوں یہ والا وہ پول ہے جو کورلی کو تتہ پانی سے ملاتا ہے اور یہاں پا جو تھریر کا ان کا پرانا پول ہے اسی کے ساتھ یہ والا جو نیا پول ہے یہ ملائے گیا تھا اور یہ بھی آپ سم نے دیکھے یہاں پا جا آپ کو دریائے پونچ ہے اور اس کا پانی آپ کو یہاں سے بہت ہی واضح انداز سے نظر آ رہا ہے بڑا ساپ پانی ہے اور ساتھ میں یہ آپ کے سامنے جو روڈ ہے یہ کورلی سے تتہ پانی جا رہی ہے اور یہ جس روڈ پر میں موجود ہوں اس وقت یہ کورلی سے ککنی جانے والی روڈ ہے اور سامنے دیکھے یہاں پر ککنی روڈ پر سامنے جو آپ کے بعد سے علاقہ ہے وہ مجموعہ کا علاقہ ہے اور بہت ساری دوسری آبادی جو ہے نا وہ بھی یہاں پر آپ کو واضح انداز میں نظر آ رہی ہے اور ما شاء اللہ یہ انتہائی خوبصورت علاقہ یہ سامنے بھی آپ کو جو ساردہ کالونیا اور اس کا جو علاقہ ہے وہ بھی واضح انداز سے نظر آ رہا ہے اور یہاں سے یہ آپ لوگ دیکھیں دریائے پونچ اور ساتھ میں یہاں پر جو بار برداری کے لیے جن کے وزن اٹھانے کے لیے جو جنواز جانے کے وأڑے اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر ککنی میں موجود ہو یہاں پر یہ دیکھیں یہ وزن لکے جا رہے ہیں اور یہ ریت هنطہ اوٹھا یہاں سے آپ نے دیکھیں تمہ Amanda سے جو جانواز جو وزن اٹھانے کے لیے لے جاتے آج کے جدید ہے میں یہ یہ بالی جنواز مہار کیونکہ یہ بھاڑی لائکہ اور اس کو ابھی استعمال لائکہ جا جاتا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھیں یہ وضن اٹھا کے لکے جا رہے یہ ریت کے لیے ہے اور یہ گدے جو ریت کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں اور یہ وزن اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں بھی آپ کے سامنے کیونکہ یہ پہاڑی علاقے اور پہاڑی علاقوں میں یہ والا جنوار کمیاب ہے جو کہ وزن لے کے جا سکتا ہے اور یہ سامنے دیکھے جو آپ کے بعد سے گنجان آباد علاقے ہیں اور یہاں پر جو خاص کا جو کشویر کا والے سے جو مشہور دراخت ہیں چیڑ گئے یہاں پر بہت زیادہ پایا جاتے ہیں اور یہ باقصت یہاں پر ملتے ہیں آپ کو اور یہاں دیکھیں یہ وادی مختلف قسم کی گنجان آبادی کے ساتھ تھا جو مختلف ویلیز ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ کشویر کی خوبصورت ویلیز بھی آپ کو یہاں سے واضح انداز سے نظر آ رہی ہوں گی اور یہ ما شاء اللہ انتہائی خوبصورت منظر بھی آپ لوگ کے سامنے ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھیں یہاں پر کرنی اور ساتھ میں آگے اس کے آگے دوسرا جو گاؤں میں وہ بگا گیا ہے اور بگا سے ایک علاقہ کشویر کی جو مشہور ایک جگہ تتہ پانی جس کی پہلے بھی میں نے آپ کو ویڈیو بنائی تھی بتائی تھی اور بگا سے ایک راستہ تتہ پانی کے لیے بھی جاتا ہے اور یہ ما شاء اللہ انتہائی خوبصورت منظر ہے اس وقت موسمی بہت صاف ہے اور یہ سارا کا سارا منظر آپ کو ماشاء اللہ بہت ہی جہاں سے خوبصورت نظر آ رہا ہے اور کشویر کا جو دوسرا علاقہ ہے جو مقوضہ کشویر جہاں سے میں ابھی آپ کو دکھاؤں تو کچھ پہاڑی علاقہ بھی آپ کو اور ساتھ میں وہ جو پہاڑی علاقہ جہاں پر یہ بر پڑی رہتی ہے پورا سال کوئی عمالیہ جس کو ہم بولتے ہیں اور یہ کوئی عمالیہ کے اوپر جو بر پڑی ہوئی ہے وہ بھی یہاں سے واضح انداز سے نظر آ رہی ہے وہ دیکھیں یہاں پر جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو پہاڑی سسلہ اور یہاں مختلی بال کھاتوی یہ روڈ جا رہی ہے اور پہاڑی سسلے میں بڑا اچھا موسم ہے اور وہاں پر دیکھیں یہاں پر وہ کچھ آپ کو عبادی یہاں پر نظر ہے کچھ لوگ یہاں پر جو ہائٹ کے اوپر پہاڑ ہے اور پہاڑ کے اوپر بھی وہ واضح انداز سے نظر آ رہے بڑا اچھا موسم ہے اور یہ موسم کا انجائے کر رہے ہیں اور یہاں سے دیکھیں دور تک جو ایک بہت پہاڑی سسلہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کو سارے کے سارے یہاں سے واضح انداز سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ یہاں پر جو اس وقت ککرنی کے علاقے میں یہ ککرنی سے آگے ایک علاقہ جو آپ کے آتا ہے وہاں پر جہاں سے یہ روڈ ایک آپ کے پاس کوٹ کے لیے چلی جائے گئے اور یہاں پر میں موجود ہو یہ سامنے والا بھی یہاں پر آپ کو درخت نظر آ رہا ہے جو بھی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ کولڈی کیا بلکہ ازاد کشویر کا یہ قدیم ترین درخت ہے جس کا بھی ہم آپ کو بیو کروائیں گے اس کو بڑا کو کہتے اور ابھی ہم اس کو دکھائے جائے گا اور یہ سامنے والا بھی آپ دیکھیں یہ درے پرس کی اوپر جو ایک پول بنایا گیا ہے یہ تتہ پانی کے لیے جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کو یہاں پر دریا کے نظارے نظر آ رہے ہیں اور اس وقت دریا کا پانی چونکہ بہت ہی صاف ہے اور یہ واضح انداز سے دکھائے دے رہا ہے اور یہ کولڈی سے تدہ پانی کے لیے روڈ جاتی ہے اور یہ بالکھاتی روڈ یہ سامنے ابھی آپ کے سامنے وہ دیکھیں ابھی آپ لوگ سامنے یہاں سے گاڑییں گزر رہی ہیں اور یہ سارے کا سارا جو علاقہ ہے اس وقت جو کہ انتہائی صاف نظر بھی آ رہا ہے یہ سارے کا سارا جو علاقہ ہے انتہائی خوبصورت منظر اس وقت پیش کر رہا ہے اور میں اس وقت ککرنی روڈ پر موجود ہوں اور یہاں سے جتنا بھی علاقہ ہے جو ککرنی کے ساتھ ساتھ مولی کا جتنے بھی دوترے گاؤں ہیں وہ ابھی آپ دیکھیں یہاں سے واضح انداز سے نظر آ رہے ہیں تو تھوڑ دے کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو یہاں سے جو کولڈی کا قدیم دراخت ہے بلکہ ازاد کشمی ککرنی روڈ پر میں موجود ہوں اور یہ بھی آپ لوگ دیکھیں یہاں سے کراس ہو رہا ہے ایک روڈ بھی آپ کو سامنے یہ والی جو ککرنی کے لیے جائے گی اور دوسری روڈ جائے نا وہ سامنے والی اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں سے ککرنی کے لیے اور دوسری روڈ جہاں سے یہ کوٹ اور دوسرا دکھاڑی اور اس طرح مختلف لوگ آتے ہیں اس طرح جائے گی اور یہ سامنے دیکھے کہ یہاں پر کتنی خوبصورت انداز سے اب آبادی بنائی ہے وہ یہ دیکھے پہاڑی علاقے میں موجود ہے یہ آبادی جو آپ کو واضح انداز سے نظر آ رہی ہے ابھی آپ لوگوں کو میں یہ سارا وہ علاقہ دکھانا چاہتا ہوں جو ککرنی روڈ پر موجود ہے اور یہ سامنے دیکھے یہ پل ہے جو تطاپانی کے لیے جا رہا ہے اور سامنے ایک وسیع پہاڑی سلسلہ ہے اور یہاں سے جو بہت ہی واضح انداز سے نظر آ رہی ہے ابھی میں وہ جو ایک بہت ہی پرانے دراست ہے جس کو بڑا کو کہتے ہیں یہاں پہ جو اس روڈ پر موجود ہے یہ سنگم پہ رہے ککرنی اور جو کوڑ کا علاقہ ہے اور کٹیا کالونی میں ہم اس کو کہتے ہیں اور جس کے سنگم پہ یہ والا جو دراست ہے جس کو بڑا کو کہا جاتا ہے تو یہ بڑا کو ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ والا وہ دراست ہے جو واضح انداز سے نظر آ رہا ہے ابھی میں اس کے قریب جاؤں گا اور یہ ساری آپ کو عبادی جتنی بھی لوکل عبادی ہے جو یہاں سے واضح نظر آئے گی آپ کو چونکہ ایک تو موسم بہت صاف ہے اور یہ ساری کی ساری جو عبادی ہے یہ واضح انداز سے آپ کو نظر آئے گی یہ بھی جس کا دراست کا میں نام لے رہا تھا یہ بڑا کو یہ بھی آپ لوگ کے سامنے یہ والا وہ دراست ہے جو یہاں پر میں اس دراست کے بلکل ٹاپ پر کے پاس موجود ہوں اور یہ والا دراست جو کشویر کا ایک انتہائی قدیم تری دراست کولڈی کا ایک انتہائی قدیم تری دراست ابھی آپ لوگ کے سامنے ہے اور یہ دیکھیں ابھی آپ کو یہاں اس کا طرح نظر آ رہا ہے اور یہ اس کے اوپر جو پتے نظر آ رہے ہیں یہ ایک جو کوئی ہے کوئی کا دراست ہے یہ والا وہ دراست ہے جس کو بہت یہ لوگ جانتے ہیں جو یہاں کے پرانے لوگ ہیں وہ ابھی اس کو بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنا سو سال پرانے لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو دراست ہے کم از کم میرے خیال میں یہ دو سو سال سے زیادہ ہوگا تو اس سے بھی زیادہ ہے اس کی عمر ہو سکتی ہے لیکن جو لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ زمانہ بہت پہلے کہ یہ قدیم زمانے کا یہ ایک درخت ہے لیکن ہائٹ میں تو یہ مناسب ہے لیکن جو ہے نا یہ اس کی ایج وہ کافی زیادہ ہے اس کی عمر ہے اور یہ ابھی بھی دیکھیں یہ کافی پرانا ہونے کے باوجود بھی میں یہ سارے کے سارا آپ کو دراست ویو کرونا چاہتا ہوں یہ کشمیر کا ایک انتہائی قدیم تری داخت ہے اور اسی وجہ سے اس کو بڑے کو کا نام رکھا گیا ہے اور یہ بھی آپ لوگ دیکھیں یہ بیڑے کو کا جو درخت ہے اس کے جو پتے وہ بھی آپ کو واضح انداز سے نظر آ رہے ہیں وہ یہ جو آپ کا ترمہ ہے اس کا یہ دیکھیں یہ بہتی ہے یعنی کہ قدیم دراخت ہے اس میں نام بھی بڑا کو سارا کیا گیا اور جو آپ کو سارے کا سارا درخت دکھائی دے رہا ہے آپ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے جہاں پر بھی ہوں گے آپ لوگ تو یہ کشویر کا ایک قدیم ترین درخت ہے جس کو بڑے کو کا نام دیے جاتا ہے اس کو آپ لوگ اپنے پاس بیٹھے ہوئے کاروبار کر رہے ہیں یا آپ لوگ گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ بیٹھے ہوئے کہ آپ کو کشویر کا درخت جو قدیم ترین درخت ہے اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے ناظرین جو اس وقت جو ہے نا میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو ہم لوگ کرنی کا مشہور علاقہ ہے جو بڑے کوئل ہے میں اس سے قبر موجود ہوں اور یہاں پر میرے ساتھ جو یہ بلاگی کا کام کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس لالہ اصل بھی موجود ہیں اور عدیر صاحب بھی موجود ہیں ہم لوگ اس حوالے سے بات کریں کہ یہاں پر یہ جو بڑا کوئل ہے یہ کو کتنا پرانا درخت ہے اور ان کے حوالے سے کیا معلومات ہیں ان کے پاس اسلام علیکم لالہ علیکم اسلام جناب مجھے یہ جہاں تک میری معلومات ہیں میری اکل کام کرتی ہے ہم بلکل چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ہم یہاں سے لکڑیاں کاڑ کے لے کے جاتے رہے ہیں ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنیا ہے یہ بہت پرانا درخت ہے اس کا بڑا بڑا کوئل کا کہا جاتا ہے اور یہ قدیم ہمارے بزرگوں سے بھی پرانا ہے یہ بڑی بات ہے ہم بات ہے ناظرین جو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں بڑی معلومات ہے آپ کے لئے کہ یہ جو درخت ہے ہمارے بات سے یہ ازاد کشمیر کا ایک قدیم ترین درخت ہے اور یہ جو پائنٹ ہے ابھی میں آپ کو یہ پائنٹ آپ نے کیمرہ مین سے بتاؤں گا کہ یہ بھی پائنٹ دکھائیں کہ یہاں جو بڑا کوئل ہے اس کے طرح چاروں اطراف خوبصورت ویلیز ہے اور یہاں سے جو کولڈی کا شہر ہے آپ یہاں سے جو واضح انداز سے وہ بھی نظر آ رہا ہے ابھی میں میرے پاس سور بھی لاغنگ کرتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے سادیل صاحب السلام علیکم عدیل صاحب آپ کے پاس کیا معلومات ہیں اس درخت کے حوالے سے علیکم السلام جیسا ہے کہ یہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ بڑا کو یہ ہماری کشمیری زبان میں اس کو بڑا کو اس لئے بولتے ہیں کہ یہ کافی قدیم درخت ہے ٹھیک ہے تو میں نے بھی سنا ہے لیکن کیونکہ میری ایج اتنی نہیں ہے اس طرح کا مجھے نہیں پتا تو آج پہلی دفعہ میں ادھر آیا ہوں چلو آپ کی ایج نہیں ہے عدیل صاحب یہ بات سے ہے لیکن آپ اپنے بزرگوں سے اپنے جانے والوں سے اس کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا تو ویسے ہی ہے کہ یہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو اور کوئی بات یہاں پر اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں جو آج کا علاقہ آپ نے دیکھا ککنی کا اور یہ جب بڑا کوئی ہے اور یہ احترام کٹیا کالونی اور بہت سے یہ بات اس حوالے سے کوئی آپ بات بتانا چاہتے ہوں جی بلکل بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے یہ ککنی بگا کا تقریباً آج ہم نے کورج کی ہے تو بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے بہت ہی زبرداست ویو ہے ادھر آپ آئیٹ پہ جائیں تو آپ کو پورے علاقے کا بہت ہی خوبصورت قسم کا ایک ویو ملے گا ماشاء اللہ جی یہاں پر میں کہتا ہوں کہ کشمیر ہمارا بہت ہی خوبصورت ہے اسی لئے اس حوالے کو ہم جنت نظیر وادی کہتے ہیں اور آج کا جو موسم ہے وہ میرے ساتھ دوسری لوگ بلاگن کرنے والے تھے انہوں نے بھی آج موسم کی بڑی تعریف کی ہے کہ اچھا موسم ہے اور اس موسم ہے ہماری کشمیر کی جو خوبصورتی ہے اس کو دکھانے کے قابل ہے اور سپیشلی جو آج ہم نے جس دراخت کے حوالے سے بات کی ہے یہ جو بڑا کوئ ہے تو یہ آپ کے لئے بہت معلومات کی بات ہے مہلے لالا سے بہت زیادہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں لالا اس حوالے سے آپ کے بعد جو کچھ اور معلومات ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کو آپ بتا دیں یہ بہت مشہورت جگہ ہے یہ کٹیا کالونی کے ساتھ ہی کالونی واقعہ ہے یہاں پر جو نا ایک قدیم چشمہ بھی ہوا کرتا تھا یہ گھر کے اندر تو وہ بھی یہاں پر موجود ہے تو اس حوالے سے بھی یہ کافی یہاں مطلب ہے جو ہمارے بزرگ ہیں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے صوفی انشاءاللہ صاحب یہاں ارز کرواتے ہوتے تھے یہ مشہورت جگہ ہے یہ سنگم پر واقعہ ہے یہ جو نا آگے ککنی ہے تھوڑا فیصلے پر اسے تھوڑا آگے جو نا بھگا ہے اسے تھوڑا آگے تتہ پانی ہے یہ بہت آئیٹ پر ہے کوڑلی یہاں سے تلی کی طرح نظر آتی ہے نیچے جو نا دراکت پیلی کی طرح نظر آتے ہیں مکان جو نا بہت خوبصورت جگہ ہے سار سار بزرلاکہ ہے یہ یہ ابھی میں لالا صاحب سے بات کر رہا تھا اور دین صاحب سے بات کر رہا تھا اور ابھی آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو کبھی بھی وقت ملے تو آپ لوگ یہاں پر کشویر کے مختلف علاقے میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں لیکن آپ بڑے کوو کا اور ساتھ میں ککنی اور بگاہ کا علاقہ اور کٹیا کالونی کا اور ناظرین یہاں پر بتائیں کہ یہاں پر کٹیا کالونی جانا وہاں پر ایک قدیم پانی بھی موجود ہے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی وہ بھی اس کے بارے بھی وزر کرائیں گے تو میری جو آج کی ویڈیو وہ ککنی اور یہ بڑے کوو کے حوالے سے یہ سپیشلی جہاں جو بڑے کوو کے حوالے سے جو ویڈیو وہ آپ کو پسند آئے گی تو اگر آپ کو یہ میری آج کی جو ویڈیو پسند آتی ہے تو میری اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں میں اکثر اپنی ویڈیو میں یہ کہتا ہوں آخر میں کہ میری ویڈیو کا آپ زیادہ شیئر اور سسکرائب کریں تو آپ لوگ امید ہے کہ میری اس ویڈیو کو ضرور سسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے اور لائک بھی کریں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ